نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی آیات صورت حامیم السجدہ سے آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چھتیس تک چھے آیات ہیں جن پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل اپنے معاملات اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ لیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ اخلاص کے اس حصے میں قرآن پر غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے اور اس کے اہم نکات دوبارہ یاد دہانی کرائے دیتی ہوں کہ یہ آیات جو یہاں آپ کو کرائے جاتی ہیں ان کی روشنی میں پھر اپنا جائزہ بھی لینا ہے ہو سکے تو دن کی کسی ایک نماز میں ضرور اس کو پڑھیں پھر تنہائی میں پڑھیں اور جب بھی پڑھیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ ضرور لیں جو غور و فکر اب ہوگا اس کے علاوہ مزید غور و فکر اپنے روز مرہ کے معاملات کی روشنی میں اور ان آیات کو پڑھتے وقت جل بازی سے کام نہ لیں کیونکہ عموماً قرآن کا وہ حصہ جو ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے پھر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو رک رک کر پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ضرورت محسوس ہو تو ایک آیت کو دو دفعہ اور تین دفعہ بھی دھوہر آ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے معنی پر ٹھہر نہ جائیں یا اسے ریلیٹ نہ کر پائیں یعنی اسے جب تک اپنے زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہ کر لیں تو آئیے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایسا کہتے ہیں کیا ہمارا قول بھی یہی ہے یقینا ہم سب یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن کیا واقعی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں یہ کہنا کہ ربنا اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہر تعلق کا اظہار ہے یہ صرف چند الفاظ کی تقرار نہیں یہ کوئی معمولی قول نہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے سارے معاملات رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ شدید گہرہ تعلق ہوتا ہے وہ اپنی خوشی میں اپنے غم میں اپنے دکھ میں اپنی پریشانی میں رب ہی کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ ربنا اللہ ہے اور رب کا مانا آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کو رب کہنا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اور پھر صرف کہنا نہیں اس کو ماننا بھی جرہاں سوچئے اپنی روز مرہ زندگی کے حالات کو جرہاں ڈالیئے نظر ایک اپنی مشکلات پر اپنی الجنوں پر اپنی پریشانیوں پر کس کس موقع پر کس کس مشکل کے حل کے لیے واقعی اپنے رب کو رب مانا اور رب ہی سے مدد لی اور اسی کی طرف رجوع کیا اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے انبیاء علیہ السلام تو اپنے غم اپنے دکھ اپنے شکوے اپنے سب کچھ اپنے رب ہی کے سامنے کرتے تھے ہمارا طرز عمل کیا ہے جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تم کس سے مدد لیتے ہیں رب وہ نہیں جو صرف رزق دیتا اور ہمیں صبح شام کھانے کو دے رہا ہے رب تو انسان کی صرف جسمانی نہیں اس کی روحانی اس کی جذباتی اس کی ساری کی ساری مشکلات ہمیں اس کو رزق فراہم کرتا ہے یعنی رب صرف کھانے پینے کا رازق نہیں ہے رب تو انسان کو انتہائی دکھ اور پریشانی کے موقع پر وہ روحانی غزہ دیتا ہے جو مانگنے والوں کوئی ملتی ہے اور جو تعلق رکھنے والوں کوئی ملتی ہے اور واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تم مستقامو انہیں استقامت نصیب ہوتی ہے جب یہ استقامت نصیب ہوتی ہے تو اگلا انعام ملتا ہے تَتَنَزَّلُوا اَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ پھر ان کے دوست فرشتے بنتے ہیں وہ ساری دنیا میں تنہا ہو کے تنہا نہیں ہوتے وہ کسی بھی مشکل وقت میں نہیں گھبراتے یہ صرف زبانی لپ سروس کرنے والوں کے اوپر نہیں اترتے کہ جو محض مو سے بول دیں کہ ربون اللہ اور اس کے بعد استقامت نام کی چیز نہ ان میں اور پھر وہ توقع رکھ بیٹھیں کہ ہمارے لئے فرشتے اترے ہمیں فرشتوں کی تائید اور فرشتوں کی مدد حاصلو جن کے اندر استقامت نہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا ہی ہے ربون اللہ ان کے لئے یہ سب کچھ اگل نہ نہیں پھر ثم مستقامو استقامت جم جانا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے نظری اور اپنی سوچ میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے مشن میں ایک بال برابر بھی لرزش نہ آنا کسی بھی امتحان کے موقع پر کسی بھی مشکل کے موقع پر جمع رہنا ایسے لوگوں کو پھر تتنزلو علیہم والملائکہ ان کے پاس فرشتے واقعی آتے ہیں پھر واقعی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تخافو اللہ تحضنو کس بات کا خوف کس بات کا غم وہ ہے حقیقی معنوں میں خوف اور غم سے اوپر اٹھنے والے پھر بڑے سے بڑا حادثہ بڑے سے بڑا نقصان بڑے سے بڑی پریشانی ان کے اندر نہ کو خوف پیدا کرتی اور نہ غم کیونکہ جو ہی کو خوف کی لہر آتی ہے فوراں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کوئی غم کی بات سنائی دیتی ہے فوراں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو وہاں سے ایسی روحانی غزا ملتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور ہر حال میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لئے ہی پھر کیا ہے جنت کی خوشخبری ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آئے گی اگر کانٹا بھی جبے گا کوئی بھی ناغوار صورت پیش آئے گی کوئی بھی خواہش کے خلاف کوئی بھی مرضی کے خلاف تو کیا ہوگا سب سے لا آخرت میں محفوظ ہے جب رب نے ساری راہتیں وہاں رکھ دی اور بتا دیا کہ رستہ بڑا مشکل ہے کٹھن ہے تکلیف دے ہے حفت الجنت بالمکارے جنت تو گھیر ہی ناپسندیدہ چیزوں سے دی گئی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کے رستے کا مسافر ہو اور اس کے رستے میں پھر ناپسندیدہ چیزیں نہ آئیں اس کی مرضی کے خلاف چیزیں نہ آئیں اس کی پسند کے خلاف باتیں نہ ہو لازم ہے یہی رستہ جنت کا رستہ اس کے بعد کچھ نہیں کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا لیکن ہم کیا چاہتے ہیں ہم جنت میں بھی پہنچیں اور اس رستے میں ہمیں کسی بھی ناگوار اور مرضی کے خلاف کسی صورتحال کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ عمر محال ہے ممکن ہی نہیں احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گے جنت مفت میں نہیں ملا کرتی جنت کی خوشخبری ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو رب مان کر اس رستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں لا يخافون لومت اللائم پھر انہیں نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے تب ہی جا کر وہ جم جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اور یہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں اس لئے ان میں کوئی شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا لیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں بھی کبھی فرشتوں نے وسپر کیا کہ نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ ہم دوست ہیں اگر سب چھوڑ بھی جائے تمہیں تو کیا ہوا ہم دوست ہیں تمہارے تم کیوں غم کھاتے ہو ہمیں ایسی وسپرنگز کیوں نہیں ہوتی ہم مشکل اور تکلیف کے وقت میں یہ آوازیں کیوں نہیں سن پاتے اس لئے کہ ہم نے ربن اللہ صحیح معنی میں کہا ہی نہیں ہمارے اندر صحیح استقامت آئی ہی نہیں ہم نے خوف اور غم میں رب کو پکارا ہی نہیں رب سے مدد لی ہی نہیں ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں تو جو انسانوں کے سہارے پہ جئے گا وہ یقیناً مایوس ہوگا کیونکہ ہر انسان کمزور ہے تو نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی فرشتوں کا ساتھ انہی کو نصیب ہوگا جنہیں دنیا میں ہوتا ہے اصل میں آخرت ہے کیا چیز آپ دیکھیں کہ آخرت ہمارا ایک دوسرا گھر ہے آج ہم یہاں ہیں کل ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے لازمی طور پر ہم سب کی ٹرانسفر ہونے والی ہیں کسی نے بھی آنے ہی رہنا مانی ہوئی بات ہے اور ٹرانسفر کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح اور ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات وہ نہیں مرتے وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد ہوتے ہیں اور ویسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم یہاں نفس مطمئنہ ہیں قلب مطمئنہ ہیں یہاں یہاں استقامت ہے یہاں خوف اور غم سے اٹھے ہوئے ہیں اوپر اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ہے اور اللہ کی تعاید اور فرشتوں کی دوستی پر تو یہ سارا سیناریو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے حدیث میں تھا ہے جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے جو لبیک پکارتا وہ مرے گے وہ لبیک پکارتا وہ اٹھے گا جس مجلس میں جس محفل میں جن باتوں میں جن دوستوں میں توفہ نامہ لبرار جن لوگوں میں جن سوچوں میں جن احساسات میں جن محبتوں میں جن چیزوں میں مرو گے بہ این ہی انہی کے ساتھ اٹھو گے انہی مریں گے اگر مرتے وقت اللہ کی محبت نصیب ہے اتمنان قلب نصیب ہے تو پھر قبر میں بھی اتمنان نصیب ہوگا وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا وہ فرشتے دوست ہیں وہ آ جائیں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا کوئی گھبرات نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں فوراں آ پہنچیں گے دوست فوراں اپنی تحویل میں لے لیں گے فوراں رستہ دکھائیں گے ہر ہر مرحلے پر ساتھ دیں گے کیونکہ ایسے لوگوں نے مادی سہاروں سے اوپر اٹھ کے کسی اور کو سہارا مانا ہے اور پورے یقین کے ساتھ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی ساتھ ہیں تمہارے وف اللہ آخرہ اور آخرت میں اگر آج دنیا میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو آخرت میں اچانک کہیں سے نہیں آ جائیں گے ان کیفیات کو یہیں لانے کی ضرورت ہے اور یہ کیفیات پیدا اس وقت ہوتی ہیں جب انسان سچے دل سے رب کو رب مانتا ہے اور جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے چاہے ورزی کے مطابق حالاتوں یا خلافوں جب واقعی انسان اللہ کو تھام لیتا ہے لیکن ہم نے اپنے رب کو تھاما ہی نہیں اس کی طاقت کو جانا ہی نہیں اس پہ پورا یقین کیا ہی نہیں اس لئے ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں اس لئے ہم گرتے پڑتے رہتے ہیں اس لئے کبھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں کبھی اس کا لیتے ہیں جب تک ہم یہ شرک چھوڑیں گے نہیں میں اسے ایک طرح کے شرک کہوں گی کہ جو امیدیں ہمیں اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ ہمیں انسانوں سے ہیں جو محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ انسانوں کو دے رکھی ہم نے جو عظمت اور جو مقام اور جو بلندی رب کا ہمارے نگاہ میں ہونا چاہیے وہ ہم نے اور دوسری مادلی دنیا کی چیزوں کو دے رکھا ہے پھر جب ہم نے سہارا غیر اللہ کو بنا رکھا ہے تو مدد وہاں سے کہاں سے آئے گی ہمارے کہنے اور کرنے اور معاملے میں بہت فرق ہے ہم کہتے وہی کچھ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن کرتے نہیں ہمارے روز مرہ کے معاملات اور ہماری جو روٹین ہے اس میں یہ کہیں نہیں جھلکتا تو کہنا بھی جھوٹا پڑ جاتا ہے اور جنت ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں ہم نے دنیا کو مرکز بنا لیا خواہشات کی تکمیل کا اور اسی کے پیچھے پھر مرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے میں پیغمبروں کو نصیحت کی تھی ایک حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے داود نام لے کے کسی کا پرسنل نیم لے کے اسے خطاب کرنا اور وہ خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا اگرچہ میسیج ان کے لئے لیکن سبق ہمارے لئے ہے یا داود اِنَّا جَعَلْنَا کَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی ایک بڑا مقام دیا تھا ہر شخص اپنی اپنی خلافت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں ایک نئے مقام رکھتا ہے جس چخص پر جہاں جو کی بھی ذمہ داری ہے وہ وہیں پر ایک طرح سے خلیفہ ہے ہر انسان خلیفہ ہے زمین میں کسی کا مقام بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا ہے لیکن معاملہ کسی نہ کسی طرح ملتا جلتا ہی ہے جو بھی کوئی ذمہ داری انسان کو ملتی ہے چاہے وہ بحثیت طالب علم کی ہو بحثیت استاد کی ہو کسی بھی طرح سے وہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے فحکم بین الناس بالحق انسانی معاملات میں حق کا ساتھ حق بات اولا تتبع الحوا خواہشات نفس کی پیروی نہیں دعوت علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں ایسے دو مقام بہت کم لوگوں کو ملے ان کو کہا جا رہا ہے اولا تتبع الحوا خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کیوں فیدلنا کان سبیل اللہ جب دل کی ماننا شروع کرو گے اللہ کا رستہ گم ہو جائے گا صحیح رستہ نہیں ملے گا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ آن سبیلِ اللہ جو لوگ اللہ کا رستہ کھو بیٹھتے ہیں لَهُمَ ذَابٌ شَدِيد چاہے ماضی میں وہ کیسے بھی نیک رہے ہوں لَهُمَ ذَابٌ شَدِيد کیوں؟ بِمَا نَسُّوا يَوْمَ الْحِسَابِ ساری خرابی یہاں سے آتی ہے کہ انسان حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے اور جب حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے انسان کے پاس جو دل میں آئے کرو تو خواہشاتِ نفس کی تکمیل یہاں نہیں وہاں ہی ہو سکتی تو خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں اللہ کے حکم کی خلاورزی اللہ کا راستہ چھوڑ دینا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَوْن اور تمہاری خواہشات سے آگے بڑھ کر جو چاہو گے جو مانگو گے جو پکارو گے وہ مل جائے گا اب آپ کمپیر کر لیں یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے کتنے سال جییں گے اگر ہمیں کسی معاملے میں کچھ کمی لگ بھی گئی کچھ کمی ہو بھی گئی ہمارے ساتھ ہمیں وہ سب نہیں ملا جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات ہے جو ہماری مرضی ہے تو ابھی کتنے دنیں آ رہے نہ جب ہم دنیا کو جنت بنانے کی پیچھے لگ جاتے ہیں دنیا کو جنت بنانے کا مطلب کیا ہے خواہشاتِ نفس کی پیروی کہ ہر وہ چیز ہو جو ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جس کی ہم طلب کرتے ہیں یہ تو صرف آخرت میں ہو سکتا ہے صرف جنت میں ہو سکتا ہے اسے دنیا میں کرنا چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہو پا تھا پھر فرسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں اور یہی سے پھر استقامت میں خلل آتا ہے یہی سے پھر رب پر بھروسہ ختم ہوتا ہے یہی سے پھر انسان خوف اور غم سے نجات نہیں پا سکتا تو سب سے بڑھ کر اللہ کو رب کہنے والوں کے لئے غفور الرحیم کی طرف سے ایک خاص مذبانی وہ رحمان کے مہمان ہوں گے اب دیکھیں کہ دنیا میں دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے بڑے لوگ کس کو اپنا مہمان بناتے ہیں چور ڈاکو کو ہم؟ اور غلطکار کو ہر اہرے غیرے کو ہر راہ چلتے کو اگر دنیا میں کسی بڑی شخصیت کا مہمان بننے کے لئے کچھ کوالٹیز چاہیے تو اللہ کا مہمان بننے کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے جتنی چاہو اس کی نافرمانی کرو اور پھر کل جا کے اس کے مہمان بن جاؤ یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اپنا مہمان بنائے گا ان کی مزبانی کرے گا اور اس کے لئے نسخہ کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِّمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ بہترین طریقہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا لوگوں کو اللہ سے جڑنا اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے یہ کون کر سکتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے جس نے کہا ہو ربن اللہ جس نے خود رب کو پا لیا جو خود رب کو پہچان چکا ہے جس نے خود اس کو نہیں پہچانا وہ دوسروں کو کیا پہچان کرائے گا یہ کام کوئی ٹیکنیکل قسم کا کام نہیں ہے کوئی مشینی عمل نہیں ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے خود کر رکھا ہو اپنی ذات میں جس نے خود کو اپنے رب سے جوڑ رکھا ہو وہی اس بہترین کام کے قابل ہے اور جو خود دگمگایا ہوا ہو جس کے اپنے اندر استقامت نہ ہو اور جو خود غیر اللہ کی محبت کا شکار ہو وہ کس طرح رب سے جوڑ سکتا ہے کسی کو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا اور پھر جس کا عمل صالح ہو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور جو برملا کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اسے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اسے اپنے اسلام سے کوئی خوف نہ ہو کوئی ندامت نہ ہو اور یہ بھی صرف قول نہیں ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ صرف ایک ڈیکلریشن نہیں ہے بلکہ وہ عمل سے ثابت کرتا ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں میں ہر حال میں اپنے رب ہی کا تابدار ہوں اسی کا وفادار ہوں سب سے زیادہ کرم اور مہربانی تو اس کی ہے مجھ پر لہٰذا میں بھی سب سے زیادہ اسی کے آگے سر جھکانے والا ہوں اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات میں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَ دونوں طرح کے روئیے سامنے آئیں گے اچھائی بھی آئے گی برائی بھی آئے گی عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے جو ہم سے اچھا کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَ حسنا اور سَّيِّعَ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوا کرتی اچھا وہ ہے جو اچھائی کے جواب میں اچھائی کرے لیکن برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو جو برائی کے بدلے بھی اچھائی کر سکتا ہو تو اس بہترین کام کے قابل پھر کون ہے ادفع باللتیہ احسن جو لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کے جواب میں ایک اچھے روئیے کو اختیار کر سکتا ہو جو برائی کو بھلائی سے تکلیف دے روئیے کو ایک اچھے اخلاق اور اچھے روئیے کے ساتھ رفع دفع کر سکتا ہو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ کتنے اچھے ہوتے ہیں اور اس طریقے پر عمل کرنے سے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَوَ بَيْنَهُ عَدَابَتُنْكَانَّهُ وَلِيُنْحَمِيمُ دشمن بھی دوست بن جائیں گے آج تک اپنا حساب لیجی آج تک ہم نے کتنے دشمنوں کو دوست بنایا ہمارے کتنے دشمن آج تک ہمارے دوست بنے اپنے خاندانی زندگی میں دیکھ لیجی اپنے رشتداروں میں دیکھ لیجی پوری لسٹ اپنے سامنے رکھئے جن جن کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اور تعلق ہے ان سب میں دیکھ لیجی کہ آپ کے کتنے مخالفین آپ کے وفادار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا اس سے اسلام پھیلا تھا ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں ہم اپنوں کو بھی دور بگا دیتے ہیں بالکل ٹوٹل ہی اس کے برقس عمل ہے ہمارا دین کیسے پھیلے گا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا کا کام کیسے ہو سکتا ہے اور فرمائے کہ جو دشمنی رکھنے والا ہے اس کا رویہ کیا ہوگا قَأَنَّهُ وَلِيٌّنْ حَمِيم وہ دلی دوست بن جائے گا ہم میں سے ہر شخص اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں ان سب تعلقات کو پرکھے آپ چاہیں تو لکھ لیں چاہیں تو دماغ میں لا کر ایک ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک میں اپنا دوست بنا چکی ہوں اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو دوست تھے اور چھٹ گئے مجھ سے اور کیوں ایسا ہوا عام طور پر ہم غلطی سامنے والے میں دیکھتے ہیں اپنی غلطی بھول جاتے ہیں اور جو جتنا دوسروں میں غلطیاں تلاش کرتا ہے اتنا ہی اپنے سے غافل ہوتا ہے اس کو اپنے اندر کی غلطیاں اور خطاہیں پھر نظر آ ہی نہیں سکتی آتی ہی نہیں اس کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں اور کبھی بھی انسانی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ غلطی اپنے اندر دیکھنے کے عادی نہ بنے کہ میرا قصور کہاں ہے میری کمی کہاں ہے میری خطا کہاں ہے میری بھول کہاں ہے جب تک آپ کی نگاہ خود پر نہ پڑے کوئی بھی تعلقات اور معاملات درست نہیں ہو سکتے یہ ہے اصل ٹیسٹ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ یہ ہے اصل چیلنج عداوت والوں کے ساتھ یا عداوت کو کس میں بدلنا ہے کہ انہو وَلِيُّنْ حَمِيم صرف اچھے تعلقات میں بھی نہیں وَلِيُّنْ حَمِيم بننا ہے وَلِيُّنْ حَمِيم بنانا ہے دلی دوست کہرہ دوست وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا لَّذِينَا صَبْرُهُ ان سب چیزوں کے لئے ایک نسخہ ہے اور وہ ہے صبر جو صبر نہیں کر سکتا وہ اس میں سے کوئی خیر بھی نہیں پاسکتا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُو حَزِّ نَازِيمَ اور یہ صفت اور یہ کوالٹی اور یہ بھلائی نہیں ملتی مگر انہی کو جن کی بہت بڑی قسمت عام طور پر ہم قسمت کے لئے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کیا پروو کرتے ہیں آپ کیا ڈیزرف کرتے ہیں آپ کس چیز کے اہل ثابت کرتے ہیں خود کو کس چیز کے حق دار ہے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُو حَزِّ نَازِيمَ یہ دو حَزِّن عظیم وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہی صبر بھرا ہوا ہو جو برائی کے جواب میں بھلائی کرنا جانتا ہو جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا جانتا ہو وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ اَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ جو صرف غصے کو پی جانے والے ہی نہ ہوں بلکہ معاف بھی کرنا جانتے ہوں اور معاف کر کے احسان کے درجے پر ہوں ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم میں سے ہر شخص کو خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کے وسوسے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَ عِذْبِ اللَّهُ ابتداء جہاں سے بھی انتہا بھی بھئی ہوئی علاج کیا ہے ان وسوسوں کا فَسْتَ عِذْبِ اللَّهُ اللہ سے مضبوط تعلق اور پھر مایوسی نہیں ہم سوچتے ہیں نہیں ہماری دعا نہیں سنی جائے گی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں سنتا ایسا نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی سب ہوگا تم یہ دیکھو کہ تمہاری دعاوں میں کتنا خلوص ہے تمہاری دعاوں میں کتنی دڑپ ہے اس میں یقین کتنا ہے بھروسہ کتنا ہے اعتماد کتنا ہے تم نے رب کو رب مانا کتنا ہے اب غور سے سنی ہے کہ کیا کہتے ہیں اور اپنا جائزہ لیجئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّعَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّعَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِن مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَعْنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ یہ ایک واقعہ سنا رہی ہے کسی ائر فورس کے آفیسر کا کہ ایک تفعہ فلائٹ کے دران انجن فیل ہو گیا ہے اور ان کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب میری ڈیتھ ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح میں کلمہ پڑھ سکوں لیکن کلمہ میرے موہ سے نکل نہیں رہا تھا ایک تو آبویسلی گھپرہت اور شدید خوف کا وقت ہوتا ہے تو انسان کو بہت سے چیزیں پھر شعوری طور پر یاد کر کے بولنا واقعی مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں زیادہ کسرے سے سنتا تھا وہ ہی میری زبان پر آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی زندگی بدل گئی آپ عام طور پر کرتے ہیں جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے وقت انہی کے ساتھ آپ سوتے ہیں یعنی سونا ہر روز موت کا ایک ایک ایکسپیریس کرنا ہے بغیر پین کے موت اور نین ان دونوں میں بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے تو ہر روز جب آپ سوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے موت کا تجربہ کرتے ہیں بلکل گم ہو جاتے ہیں کانشنس آپ کا اس سے ختم ہو جاتا ہے تو جن احساسات کے ساتھ آپ سوتے ہیں تاکہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری بات جس پہ بچہ زد کر کے یا جو آپ اسے کہہ کے سوتے ہیں یا جو آپ سے مطالبہ کرتے کرتے سوتے ہیں عام طور پر جب وہ بچے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بات کرنے لگتے ہیں اور آپ کو بھی جو فکر اور جو غم سوتے وقت ہوتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر وہی کیفیت تاری ہوتی ہے یہ ایکسپیرینس ہم دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کو بھی یہ ایکسپیرینس کریں گے جو تفکرات جو لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ جو پوزیٹیو یا نیگیٹیو تھنکنگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان اور یقین ہماری محبت ہمارے احساسات جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ جس حال میں ہم ہوتے ہیں اسی میں انڈ ہوگا اور اسی کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اصل میں یہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ خوف میں غم میں مشکل میں پریشانی میں ہم اپنی اقدار کو کتنا تھامے رکھتے ہیں اور کتنے فسلتے ہیں اور کتنا بھولتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں کوئی مشکل ہے سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے نماز چھوٹتی عام طور پر کوئی خوشی کا موقع ہے سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے نماز چھوٹتی ہے نماز ایک ٹیسٹ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک بونڈ یا ہمارا جو ایک تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے تو جب ہر مشکل میں وہ بونڈ ہی ٹوٹتا ہے وہ ظاہری تعلق ٹوٹتا ہے بھوک ہو نیند ہو غم ہو خوشی ہو سب سے پہلے جو بریک آتی وہ نماز میں آتی یا غفلت یا ڈیلیز یا وٹیور تو جب اسی سے رابطہ مضبوط نہیں ہے تو پھر باقی یہ سب کچھ کہ امید اور تمنا کس لیے اچھا یہاں یہ جو ہے ادفا باللتی ہی یہ احسن یہ جو فرمولہ ہے یہ ایک اور ہم سب کا بہت بڑا امتحان ہے نا موافق نا خوشگوار اور نا پسندیدہ حالات میں احسن رویہ اختیار کرنا برائی کا جواب بھلائی سے دینا عموما ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کسی نے اگر چھوٹی برائی کی ہم سے تو ہم اس سے بڑی جب تک نہ کر چکے تو تسلی نہیں ہوتی اور صرف اس سے نہیں اس کو نشر نہ کر چکے جب تک حضرت خدیجہ کا واقعہ سناؤں گی ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر حق کا اعلان کیا تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی طرف سے سخت عذیت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہ مخالفتیں بعض اوقت گھر کے اندر ہوتی ہیں بعض اوقت باہر ہوتی ہیں کہیں بھی ہو سکتیں آپ کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد فوراں ہی آپ پر ایمان لے آئیں مخالفتوں کے باوجود آپ کو مان لیا کسی کے پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں اب تک وہ آپ کی زندگی میں شریک تھی اب وہ آپ کی مصیبتوں میں بھی شریک ہو گئیں مخالفین آپ کے گر جمع ہو کر شور مچاتے ترہ ترہ سے آپ کو ستانے کی تدبیریں کرتے یہی حالات تھے کہ ایک روز خدا کے فرشتے جبریل علیہ السلام آپ کے گھر آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دوں جو موتیوں کا ہے وہاں نہ شور ہے اور نہ تکلیف ہے اُمِرْتُ اَنْ اُوَشِّرَ خَدِیجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک بشارت تھی لیکن عام اہل ایمان کے لئے ایک نصیحت ایک سبق کہ ان کو یہ بشارت کیوں ملی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا سلام کیوں آیا ان کے لئے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس خاص محل کا وعدہ کیوں کیا گیا اور یہ ایک پیشگی خبر تھی نا یہ صرف ان کے لئے نہیں تھی یہ تو سب اہل ایمان کے لئے ایک طرح سے وعدہ ہے لیکن اس صورت میں جب کوالٹیز بھی وہی ہوں جو ان کے اندر تھی یہ ہم سب کو کامیابی کا ایک رستہ دکھاتا ہے کہ کامیابی کا رستہ ہے کہاں سے مومن کو موجودہ دنیا میں سرکش انسانوں کی طرف سے عذیتیں پیش آتی ہیں یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دنیا تانوں سے پریشان کن باتوں سے خالی ہو جائے ان کا شور اور ان کے اشتعال انگیز الفاظ سننے پڑتے ہیں یعنی آپ کو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں ایسے موقع پر مومن کو یہ نہیں کرنا کہ وہ ایسے لوگوں سے لڑنے لگے کیا نہیں کرنا کیا نہیں کریں گے بتائیے کہیں سے بھی اشتعال انگیز خبر سنیں کہیں سے بھی ناپسندیدہ بات سنیں کوئی گالی گلوچ سنیں کوئی جھوٹ فریب دھوکہ کسی بھی قسم کی کوئی بات تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جواباً آپ ان سے لڑنے لگے اس کے برعکس مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ آخرت کی طرف موڑ دے اپنے کام اپنے مشن اپنے مقصد پر اور اپنی آخرت پر نظر رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ خدایہ مجھے ان ناخوشگواریوں پر صبر کی توفیق دے اور میرے لئے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے جہاں نہ کوئی تکلیف ہو نہ کسی قسم کا شور و غل ہو دنیا میں ایک انسان خدا پرستی کا پیغام لے کر کھڑا ہو اور انسان پرست لوگ اس سے بگڑ کر اس کے خلاف شور و غل کریں یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لئے کام کرنے کی طرف پکارے مگر لوگ اس کو ستانے اور پریشان کرنے کے درپیہ ہو جائیں ان سب کے باوجود اگر وہ صبر کرے تو ایسے شخص کے لئے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اگلی دنیا میں قیام کرنے کے لئے ایسا نفیس ماحول دے گا جہاں وہ عبدی طور پر شور اور تکلیف دونوں سے محفوظ رہ کر پرراہت زندگی بسر کر سکے گا لیکن ہم ہر چھوٹی بڑی بات پر افینڈ ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جوابی حملے کرتے ہیں غلط ہتکنڈے اختیار کرتے ہیں مسائل کے حل کے لئے حرام رستے اور حرام کام کرتے ہیں بدگمانی غیبت الزام تراشی بہتان تراشی یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لئے حلال کر رکھی ہیں پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی ہمارے عقات میں برکت کہاں سے ہوگی دین کا کام کہاں سے پھلے پھولے گا دعوت اللہ کا کام کیسے ہوگا جب ہمارے اندر سبر ہی نہیں ہم پی نہیں سکتے ہم برداشتیں نہیں کر سکتے ہم بھلائی نہیں سکتے ہم معافی نہیں کر سکتے ہم نے اپنی ساری انرجی وہیں فوکس کر رکھی ہے تو پھر اب شروع بالجنت وہ خوشخبری اور وہ میتھے بول آپ کے کانوں میں کہاں سے وسفر کریں گے وہ غموں میں بھی مسکرانہ کہاں سے آپ سیکھیں گے وہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی آپ اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دے اور اپنا کام کرتے چلے جائیں کہ کہاں سے ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں آتا ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ زہر کی گولی کھائیں گے تو مر جائیں گے یقین ہے نا سب کو لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جھوٹ کو زہر کی گولی سمجھتے ہیں غرور اور تکبر حسد الزام تراشی بددیانتی غصب وعدہ خلافی بے اصولی انانینت اپنی غلطی نہ ماننا احسان فراموشی خودغرضی انتقامی کاروائیاں اشتعال انگیزی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیر اپ ہو جانا موڑ دکھانا کیا یہ سب زہر کی گولیاں نہیں ہیں ان سب کو کھا کے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری اخلاقی موت کا پیغام نہیں ہے کیا یہ سب ہمارے میزان میں ہماری نیکیوں کو کھانے والے آمال نہیں ہیں لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے لئے جائز قرار دے رکھا ہے پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی بہت اچھا کام کر لیں محال ہے جب تک اپنی اس نیگٹیوٹی پر کابو نہیں پاسکتے اور آپ خود نہیں پاسکتے اللہ کی مدد سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے سکتی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے آپ خود اپنے حصہ کا کام نہیں کر رہے اللہ کی مدد اس کو آتی ہے جو خود قدم اٹھاتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے اور یہ صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے جو برائیوں کو دفن کرنا جانتے ہیں جن سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے تو دل کے آئینے میں یہی سب کچھ سجا ہوا ہے پھر اللہ کو ہم جیسے لوگ کی کیا ضرورت ہے وہ بے پرواں ہے بے نیاز ہے نہ اسے ایسے گندے لوگوں کی عبادت کی ضرورت ہے نہ ان کی اوپر اوپر کی ذکر ازدار کی ضرورت ہے پس تو خالص لوگ چاہئیں جو واقعی اس کے میار پر پورے اترتے ہیں جن کا ظاہر اور باتیں نیک ہو جن کے زبان اور دل میں معافقت ہو کبھی اپنی اس کمزوری کا ہم نے جائزہ لیا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور ہم اس کو معاف کر کے کھلے دل سے آگے بڑھ کے سلام کرنے والے اور ملنے والے ہوں گویا اس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہ ہو اور ایسا نہیں کہ ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہوں واقعی ایسا کر رہے ہوں اور جب تک ایسا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہم خود سے اپنے اندر سے کمزور ہیں تو اگر ہم باقی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو اس کے لئے اپنی اس کمزوری پہ کابو پانا بہت ضروری ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّا اَسْتَقَامُوا ایک ہوتی استقامت اور ایک ہوتی زد اور ہٹ درمی اور آنانینت ہمارے اندر استقامت نام کی شئے بہت کم ہے لیکن زد اور ہٹ درمی بہت ہے جہاں ہماری سوئی اٹک جائے ماں عام سے ہم ہلنے کا نام نہیں لیتے چاہے ہم غلطی پروں مانتے نہیں یہ ایک غلط سنس کی استقامت ہے اور یاد رکھئے کہ زد اور ہٹ درمی کا شکار لوگ خود برباد ہوتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سے مثال قدرتی آفتوں میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے یعنی جتنی بھی آفتیں طفان آدھی بارش وغیرہ ہوتی ان میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے قدیم ترین زمانے سے انسان زلزلوں کا شکار ہوتا ہے زلزلے میں جو انسانی موتیں واقع ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا سبب مکانوں کا گرنا ہے جب زلزلے کا جھٹکہ آتا ہے تو مکانات اچانک گر پڑتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب اس کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں انسان نے اپنے تجربات میں یہ معلوم کیا ہے کہ جو مکان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی یہ آسانی سے زمین بوس ہوتا ہے اتنا زیادہ جلدی گرتا ہے اس سے یہ نتیجہ آخذ کیا گیا کہ زلزلے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچنے کی تدبیر مکانات کی مضبوطی نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے مضبوط مکان بے لچک ہوتا ہے وہ زلزلے کے مقابلے میں مستحکم طور پر کھڑا رہنا چاہتا ہے مضبوط مکان اس میں لچک نہیں ہوتی سٹرانگ سالیڈ ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ زد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ہٹنا تم بدل جو مجھے نہیں بدلنا اب کیا ہوتا ہے چونکہ شدید زلزلے کا جھٹکہ یعنی زندگی میں آنے والی آزمائشیں جو ہمیں ہر طرف سے پیش آتی ہیں ہم روح روز زلزلوں سے گزرتے ہیں اخلاقی اور روحانی تو شدید زلزلے کا جھٹکہ ہر مضبوط مکان سے زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ اس سے بڑا جھٹکہ ہوتا ہے اس لئے مکان کی مضبوطی اس کے لئے الٹی پڑتی ہے وہ پورے کا پورا دھڑام سے گر جاتا ہے اس کے برعکس مکان اگر زیادہ مضبوط نہ ہو بلکہ لچک دار ہو تو اس کے اندر زلزلے کے جھٹکے کو سہارنے کی طاقت آ جاتی ہے زلزلہ جب جھٹکہ دیتا ہے تو وہ خود بھی ہلنے لگتا ہے اس طرح مکان کا ہلنا اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے زلزلہ اگر زمین کو تلپٹ نہ کرے بلکہ صرف ہلائے تو ایسے مکانات اکثر محفوظ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان مکانوں کے باشندے بھی محفوظ رہتے ہیں اس تجربے کی روشنی میں ارت کو ایک انجینئرنگ وجود میں آئی ہے اس انجینئرنگ کے مطابق زلزلے کے علاقوں میں ایسے مکانات بنا جاتے ہیں جن کا ڈھانچہ فلوٹنگ فاؤنڈیشن کے اصول پر بنایا جاتا ہے چنانچہ جب زلزلے کا جھٹکہ آتا ہے تو ایسا مکان ہل کر رہ جاتا ہے لیکن گرتا نہیں 1989 میں سان فرانسسکو میں شدید زلزلہ آیا مگر وہاں پر صرف 275 موتیں ہوئیں جبکہ جون 1990 میں اسی قسم کا زلزلہ شمالی ایران میں آیا تو 60,000 لوگ مارے گئے اس فرق کا سبب یہ تھا کہ سان فرانسسکو میں لچکدار مکان بنے ہوئے تھے لوگ بتا کہ وہاں عموماً مکان لکڑی کے بنے ہوتے ہیں اسے بہت قریب سے میں نے سب دیکھا کہ اکثر گھر لکڑی کے میں نے اس ڈھانچے کے اوپر بس وہ باقی وہ پالشنگ کر دیتے ہیں جس چیز کی بھی کرنی ہو لیکن خود مکان اتنے سالیڈ نہیں ہوتے ایران میں ایڈ اور سمٹ کے مضبوط مکان آتے ہیں یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں حادثات سے بچنے کی تدبیر کیا ہے وہ تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اکڑ کے ساتھ نہ رہے بلکہ توازو کے ساتھ اکڑ آپ کو توڑ دے گی اخلاقی طور پر ناکام ہو جائیں گے لیکن جو خود جھکنا جانتا ہے جس کے اندر توازو ہے ہمبل ہے جو شخص جو معاملات میں معاف کرنا بھی جانتا ہے اور ایسی ساری چیزوں کو پھر ان سب چیزوں کا علاج کس طرح کرتا ہے انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو اور اسی سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اذا حضبہ ہوا من انفضیہ علی الصلاة وہ اپنی طاقت پر یقین نہیں رکھتا کہ میں کتنا سٹرونگ ہوں وہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے کہ اصل مدد وہاں سے آئے گی یعنی اللہ پر ایمان اور یقین اور وہ جو استقامت کی کیفیت ہے وہ انسان کے اندر ہو لیکن بظاہر انسان ہمبل ہو متوازے ہو جھکا ہوا ہو زد عموماً ریاکشن کے طور پر ہوتی ہے زد ایک ریاکشنری رویہ ہے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتی تو بات یہ ہے کہ صحیح بات تو سب کو برداشت کر لیتے ہیں غلط کو برداشت کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس میں ایک ریاکشنری رویہ نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط بات کو صحیح کہنے لگے غلط بات تو غلط ہے لیکن اس غلط چیز کا جو ریاکشن ہوتا ہے ہمارا عموماً یعنی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہے یہ ناپسند ہے تو اس میں ایسا نیگٹیو ریاکشن کہ جس سے معاملہ درست نہ ہو بلکہ اور بگڑے اصلاح نہ ہو بلکہ فساد ہو تو یہ طرز عمل غلط ہے اسی طرح استقامت ہے کہ زندگی میں جو آپ نے اچھی نیتیں اور ارادے کیے ہوئے ہیں کسی بھی اچھے کام پر کرنے کے ان میں آپ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے چلے جائیں ان ارادوں کی تکمیل میں نہ کسی کی تعریف نہ کسی کی تنقید نہ کسی اچھے حالات اور نہ برے حالات کوئی چیز اس میں آپ کو نہ ہلا سکے یعنی بڑے سے بڑا زلزلہ آپ کو گرا نہ سکے ٹھیک ہے زد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے یعنی وہی رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آگئی آپ نے اپنا کام تو چھوڑ دیا آپ کہاں اکڑ کے کھڑے ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے یا اس کے مقابلے میں اس کی تنقید کا جواب دینے میں یا اس کی تعریف میں یعنی کبھی پھس لیں اور کبھی ایک منفی رویہ میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں ہر چیز نیگٹیو ور پوزیٹیو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا انسان کے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں استقامت ہو مگر زد نہ ہو دونوں چیزیں ہیں اور امتحان کے لیے نا انسان جو ازداد یا کانٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کا بیلس خراب ہوتا ہے یعنی جب آپ کی دین کے کام میں استقامت متزلزل ہوتی ہے تو آپ زدنا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ادھر وہ چیز بڑھ جاتی ہے اور جب آپ اپنے اصل مشن میں استقامت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی بہت آتی جاتی ہیں اور ان کو آپ ساتھ ساتھ ہٹاتے چلے جاتے ہیں یعنی یہ ہوں گی دونوں ہی چیزیں چھٹکارہ نہیں ہو سکتا اس نیگٹیوٹی سے لیکن یہ کم ہو سکتی ہے اس تناسب سے جتنی آپ کی ایک پوزیٹیو کام کے کرنے میں جمعو زیادہ ہے یا آپ فوکسٹ زیادہ ہے یا آپ کی کانسنٹریشن زیادہ ہے یہ بالکل ایسی ہے نا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے ایک مکھی آ جاتی ہے اب آپ کی استقامت کیا ہے پڑھتے رہے اور مکھی کو اور دوسرا طریقہ کیا ہے کتاب کرے بن مکھی کے بیچے بھاگنا شروع کرتے بہت سے لوگ زندگی میں یہ رویہ اختیار کیو ہوتے ہیں وہ ایک مکھی اتنا ان کو بودر کرتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا پسندیدہ نا گوار صورتحال ہر روز پیش آئے گی ہر دم پیش آئے گی آپ کا انتحان کیا ہے کہ آپ مکھی کے مقابلے کے لیے تلوار استعمال کر رہے ہیں یا توپ استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ملائکہ تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ کہ واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو اپنے اوپر ہم لے کر دیکھیں کہ اللہ میرا رب ہے کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا ہے یعنی رب ماننے کا تقاضی مجھے معلوم ہے کیا اللہ کو رب مان کر میں اپنی خوشی، غم، پریشانی اور دکھ میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے غیر رب سے توقعات رکھتی ہوں کیا میں اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں کیونکہ جب انسان اللہ کو رب مانتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو بھول جائے اس کا دامن چھوڑ دے یا اس کے دین کا راستہ چھوڑ دے ان دین پر استقامت کا حال کیسا ہے اور جو شخص اللہ کو رب مانتا اور استقامت اختیار کرتا ہے پھر اس کی زندگی سے خوف اور غم دور ہونے لگتے ہیں اور فرشتوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں کہ اللہ تخافو و لا تحزنو و ابشرو بالجنت اللہ تی کنتم تو عدون کیا انتہائی رنج اور غم اور مشکل وقت میں میرے دل کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے پھر یہ کہ دین کے کام میں جب کوئی ناغوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے دین پر استقامت اتمنان یا پھر خوف غم غصہ مایوسی اور بدلی کیونکہ جو اللہ کو رب مان لیتا ہے اس کا عملی رویہ مختلف ہوتا ہے کیا مشکلات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے میرے دوست ہیں میں تنہا نہیں ہوں تنہا ہو کر بھی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اگر مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جنت میں مجھے میری پسندیدہ چیز ملے گی یا میری تمام خواہشات پوری ہوں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَا نْفُسُكُمْ تو کیا میں اللہ کی اطاعت میں اس دنیا کی چند خواہشات قربان کر سکتی ہوں کیا میرا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ میں اللہ کی مہمان بن سکوں نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تمام لوگ نہیں ہوں گے اس کے خاص بندے ہوں گے پھر وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میری ترجیحات میں کس نمبر پر ہے کیا اپنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر وقت بچے تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہوں یا میری پرائیٹی نمبر ون اللہ کی طرف بلانا ہے اور باقی کام اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے تو اگر گلاس میں آپ چند پتھر ڈال دیں تو گلاس بظاہر بھرا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ گیپس ہوں گے جس میں آپ بجری ڈال سکتے ہیں بجری ڈالنے کے بعد یوں لگے گا جیسے بھر گیا لیکن پھر بھی ابھی کچھ ہوگی چیز یعنی گنجائش ہوگی جس میں آپ ریت ڈال سکتے ہیں ریت ڈالنے کے بعد بظاہری ہو لگے گا کہ جیسے اب کچھ بھی جگہ نہیں باقی لیکن اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو پانی اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے گا تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی اور ہمارا وقت یا ہمارا ایک دن بھی ایک خالی جگ کی طرح ہے یا ایک خالی گلاس کی طرح ہے اس کو ہمیں یا تو پہلے درجے پہ پانی سے بھر دینا یا ریت سے بھرنا ہے یا بجری سے یا پتھر سے تو ترجیحات کا تائین بہت ضروری ہے اگر آپ پہلے ہی پانی بھر دیں گے تو پھر باقی چیزوں کی گنجائش کم بچے گی اگر پہلے ریت بھر دیں گے تو پتھر نہیں جائیں گے اس میں اگر پہلے بجری بھر دیں گے تو بڑے پتھر نہیں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ڈالنا ہے اس میں بڑے پتھر یعنی بڑے بھاری کام ذمہ داریاں بڑی ذمہ داریاں اہم ترین کام اہم ترین چیزیں سب سے پہلے جانی چاہیے فرائز کی ادائیگی ذمہ داریوں کی ادائیگی یعنی جب آپ اپنا وقت نمبر دو جو اس سے کم ہو نمبر تین جو اس سے کم ہو نمبر چار جو اس سے کم ہو تو اسی وقت میں اسی دن میں سب کچھ آ جائے گا لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں غیر ضروری غیر اہم اور بعض اوقات فضول چیزوں سے اپنے وقت کو بھر لیتے ہیں اور جب اہم کاموں کا وقت آتے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں مثلا نماز فرائض میں سے ہے اول وقت کی نماز پسندیتا ہے لیکن عام طور پر ہم تال میں ٹول کرتے ہیں یا پھر تاخیر کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کو آخر میں لے جاتے ہیں اور بعض اوقات نکل ہی جاتی ہے اس کو وقت ہی چلا جاتا ہے اور اسی طرح باقی چیزیں تو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَىِٰ اللَّهِ یہ تو بات احسن قول یعنی سب سے اچھی بات ہے سب سے امدہ ترین کاموں میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرح بلائیں اللہ سے جھوڑیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور ہم کر ہی نہیں سکتے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں اس سے اہم کام کونسا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور پھر وہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَىِٰ اللَّهِ تو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَىِٰ اللَّهِ کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نیکیوں کا شوق رکھنا میری ترضیحات میں کس نمبر پر ہے اور پھر یہ کہ وہ امِلہ صالحان کے مطابق کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں کیونکہ صرف لوگوں کو نہیں بلانا بلکہ خود بھی کرنا ہے وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس بات کا اظہار کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں کیا مجھے اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی اجیجک تو نہیں یعنی میں برم اللہ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں اللہ کی تابدار ہوں اللہ کی فرما بردار ہوں یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس پر ابجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی عجیب شخص ہو اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے یا یہ کام بھی کوئی اہم کاموں میں سے ہے اگر آپ خود ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے کام معاشرے کی نظر میں اہم نہیں ہے اور جب لوگ ان کو کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے نظر میں اجنبی ہو جاتے ہیں مثلاً قرآن کا پڑھنا سیکھنا سکھانا اپنے فرائز کی ادائیگی کرنا ہر موقع پر اپنے حیاء کا پاس رکھنا اپنے لباس کا خیال کرنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں اس وقت ایک اجنبی بن گئی تو ایسے میں ہماری کیفیت اور ہماری حالت کیا ہوتی ہم کیا کرتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے کہ میں تو مسلمان ہوں میرے اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں امت مسلمہ کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک عورت کی ذمہ داریوں میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرح بلایا اس کی تو عبادت یہ ہے کہ بس صرف گھر کے کام کر لے اور کافی کیا صحابیات کی زندگی ایسی ہی تھی کہ انہوں نے صرف اپنے گھروں کو ہی سجایا اور بنایا اور دین کی خدمت کو کوئی کام نہیں کیا کیا برائی اور بھلائی اپنی نویت اور انجام میں برابر ہیں کیونکہ قرآن تو کہتا ہے لا تستبل حسنت ولا السیئیہ ادفع باللطی ہے احسن کیا میں برائی کے بدلے میں اچھائی کر سکتی ہوں جب لوگ میرے ساتھ اچھا نہ کریں تو کیا میں پھر بھی اچھا کرنے کی سکت رکھتی ہوں عام طور پر ہم جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو ہم بھی جواب میں کیا سمجھتے ہیں کہ اب بدلہ لینا ہمارا حق ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جان رکھتے ہیں لیکن قرآن تو بالکل اس سے برق سیز بتاتا ہے کہ اچھائی کے لیے کیا کرو برائی کے بدلے میں اچھائی کرو صرف اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں برائی کے بدلے میں اچھائی اور جب تک یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو من احسن قولم من من دعا اللہ کا عمل ہو ہی نہیں سکتا پھر سوال ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست تھے لیکن اب مخالف ہیں ایسا کیوں ہوا کتنے ہی لوگ میرے آس پاس ایسے تھے جو میرے چاہنے والے تھے لیکن اب وہ میرے مخالفین میں شامل ہیں کیا اس میں آپ کا قصور تو نہیں کہ آپ نے برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کی ہو کئی ایسا تو نہیں کہ برائی کے بدلے میں ان کی طرف سے آنے والی تکلیف یا اس کے بدلے میں آپ نے بھی ویسا ہی بے روخی کا رویہ دکھایا کیا میں اپنی آقبت کو بہتر بنانے کے لیے مشکل مراحل میں صبر کا رویہ اختیار کر سکتی ہوں یہ سب کچھ صبر کا تقاضہ کرتا ہے لیکن جب ہم صبر کا رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے تو اگر اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے شیطان مجھے وسوسہ ڈالے تو میں کیا کرتی ہوں یعنی اس اخلاق کو اختیار کرنے میں وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُوحَذَ نَزِيمُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو کیا میں واقعی اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں اور کیا میں یقین رکھتی ہوں کہ انہو ہوا السمیع العلیم ہے کیا میری دعا میں اتنا یقین خلوس تڑپ اور بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ واقعی مجھے محسوس ہو کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے میرے اخلاق میں یعنی یہ ساری باتیں جو اوپر گزری ہیں تو پھر میرے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس نے رب کو نہ پایا ہو جو رب کو نہ پہچانے اس کی عظمت کو نہ جانے سیریا یا شام کے ایک پروفیسر ہے استاذ خوزی الرفعی وہ ایک سفر کے تحت اندلس گئے سپین گئے وہاں انہوں نے غرناطا میں الحمرانامی محل دیکھا جو مسلم دور حکومت میں بہت احتمام سے بنایا گیا اپنے سفرنامے میں انہوں نے جو باتیں لکھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں ایک دیوار پر ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ میکسیکو کا ایک سیاہ جس کا نام آری ایک آسا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ الحمرہ کو دیکھنے کے لئے یہاں آیا اور جبکہ وہ اس کی کشش سے غیر معمولی متاثر ہو کر اس کو دیکھنے میں محف تھا یعنی اتنا محف تھا اس کو دیکھنے میں کہ اس نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا جو اس کی بیوی کے قریب ہو کر اس سے صدقہ مانگ رہا تھا سیاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے خاتون اس کو زیادہ دو اور خوب دو کیونکہ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں کہ آدمی غرناطہ میں اندھا ہو یعنی غرناطہ میں رہے اور اندھا ہو اور وہ الحمرہ نہ دیکھ سکے تو اس سیاہ کو سب سے زیادہ بدبختی کیا نظر آئی کہ ایک شخص الحمرہ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ آنکھوں سے محروم ہو اور اس محل کو دیکھ نہ سکے مگر ایک اور بدبختی ہے جو اس قسم کی سب بدبختیوں سے زیادہ بڑی بدبختی ہے اور جو آخرت میں پیش آئے گی وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَدَلُّ سَبِيلًا جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور بہت زیادہ دور ہوگا راستے سے اَدَلُّ سَبِيلًا یعنی رستہ کھو دے گا آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے تمام جمال اور کمال کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا وہاں انسان اپنے رب کو اس طرح دیکھے گا جیسے موجودہ دنیا میں چودمی کے چاند کو دیکھتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ایسی حالت میں وہ شخص کتنا زیادہ بدبخت ہوگا جو اللہ کی ہستی کو دیکھنے سے محروم ہوگا جو ہر قسم کے جمال اور کمال کا سرچشمہ ہے ممبا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو تمہارے لئے پورا کرے اہل جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ کون سا وعدہ ہے انک اللہ تخلف المیاد وہ کون سا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اہلِ جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بچا لیا جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر ایک پردہ اٹھے گا ایک پردہ کھولا جائے گا پھر وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے پس خدا کی قسم کوئی نعمت جو اللہ نے انہیں دی ہے وہ ان کے لئے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی کوئی چیز ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں اس کو پا لیں اس کو پہچان لیں جو غیب کے ایک پردے میں اس کو دیکھنے کے لائق ہو جائے جن کا اپنے رب پر ایسا اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہو کہ وہ کسی بھی حال میں ہوتے ہوئے اس سے بے پروانہ ہو چاہے کھا رہے ہو پی رہے ہو سو رہے ہو جاگ رہے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو دنیا کے کاموں میں ہو نماز میں ہو ہر حال میں ان کی توجہ اور ان کا دھیان اور ان کے دل کی دھڑکن ان کے رب کی یاد کے ساتھ ہو اسی کیفیت کا نام ہے پھر ہر خوف ہر مشکل ہر پریشانی ہر غم کے موقع پر سب سے پہلے اسی کی یاد آئے اور اسی کے آگے انسان جھک جائے اور اسی سے مدد مانگے اور اسی سے سکون پائے اور ہر غیر اللہ کو نگیٹ کر دے اللہ کے سوا ہر دوسری چیز پر لکیٹ پھیر دے تو جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے اسے نہ دیکھ پائے من کان فی حادی ہی آما وہ ہوا فی الاخرت آما جس کو رب یہاں نہیں ملا اسے وہاں بھی نہیں ملے گا تو رب کے ساتھ ایک لا پروائی کا تعلق اور ڈھیلا ڈھالا سا تعلق اور بس کبھی ہوا تو اس کی طرح متوجہ ہو گئے یہ کافی نہیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اور انسان پر ایسی کیفیات گزرے کہ اللہ کی یاد آئے تو واقعی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے قیس بن حاضر میں ایک تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے تھے کہ رو پڑے ان کی بیوی بھی رونے لگی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کو کسیزن رو لائے بیوی نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو پڑی عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے اس قول نے رولایا کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے گزرے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے بچ جاؤں گا یا نہیں یا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے گزر پاؤں گا کہ نہیں اب یہ کیا چیز تھی کہاں پر بیٹھے ہیں کس حال میں ہیں کس کے ساتھ ہیں اور دھیان کہاں لگا ہوا ہے اور کونسی چیز ان کو رولا رہی ہے بنیادی طور پر یہ رب کی عظمت ہی تھی کیونکہ جب رب کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اپنے گناہوں کا احساس زیادہ بڑھتا ہے منافق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی ہو تو بس اس کو اڑا دیا اور مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ وہ اللہ کو کسی بھی وقت اس کو گر کے برباد کر سکتا ہے یعنی رب کو پانا کوئی محض زبان کا یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے کہ انسان کہ میں نے پا لیا یا رب کی یاد محض کوئی انگلیوں پر گھومائی جانے والی چیز نہیں ہے یہ صرف زبان کی کوئی پریکٹس نہیں ہے رب کو پانا رب پر آخری درجہ کا اعتماد کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے اس کی یاد میں کبھی آنسو بہانا ہے اور کبھی اس کی یاد میں اتمنان اور سکون پانا ہے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آپ دیکھئے کہ انسان کے لئے سب سے زیادہ خوشی کی حالت کونسی ہوتی ہے آپ کو خوشی کب ہوتی ہے چلیے بتائیے ذرا سوچیے اس پر آپ کب خوش ہوتے ہیں یہ خوشی کی کیفیت کب ہوتی ہے آپ پر یعنی جب آپ اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں یہ جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے گویا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز کو پا لیتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم کو مل جاتی ہے چیز تو پانے کا جو احساس ہے وہ انسان کو خوش کرتا ہے کچھ بھی پا لینے کا اور پانے میں ضروری نہیں کہ کوئی آپ نے کھانا پا لیا یا کوئی سونا پا لیا نہیں اس میں صرف مادی چیزیں نہیں آتی مثلا آپ کو اپنے کسی سوال کا جواب مل گیا آپ کی کوئی ذہنی الجن کا حل آپ کو مل گیا تو وہ بھی پانے کی ایک کیفیت ہوتی تو انسان کے لیے حقیقت میں سب سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان سب سے بڑی سچائی کو پا لیتا ہے سب سے بڑی حقیقت کو جب انسان پاتا ہے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی دریافت ہے اپنے رب کو پانے کا احساس اور یہی سے انسان کی حقیقی خوشی کا آغاز ہوتا ہے یہی سے پھر اللہ تخافو والا تحضنو کی کیفیت اٹھتی ہے اور یہی پانا پھر انسان کو الحمدللہ رب العالمین کہنے کا لطف اتا کرتا ہے حقیقی معنوں میں زبان سے شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں شکر کا ترانہ زبان پر آتا ہے کہ صرف میرا رب نہیں پوری کائنات کا رب ایک ہے سوتے ہوئے سورت فاتح پڑھ لینا اور ایک ہے شعور کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہنا جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے سب سے بڑی حقیقت کا پانا ہے عالمین کے رب کی پہچان اپنے رب کی پہچان اگرچہ ہم کتنی بھی کوشش کریں کیونکہ یہ دنیا ناقص ہے کامل نہیں تو ہم رب کی جو اصل قدر ہے یا اصل حقیقت ہے اس کو بھی نہیں پوری طرح پا سکتے اور جتنی جتنی ہمارے اندر کمی کتاہی ہوتی ہے اتنا اتنا ہم اس حقیقت کو پانے میں بھی کتاہی کا شکار ہوتے ہیں کیوں کہا گئے انما یخش اللہ ہمینے بادہ العلماء ہر کوئی اپنے کلبر اپنے ذرف اپنے پیمانے اپنے امیجنیشن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے اس سے آگے نہیں جتنی آپ کی ذہنی وسط ہوگی جتنا آپ کا دماغ بیدار ہوگا جتنی آپ کی طلب صادق ہوگی اسی درجے پر آپ اپنے رب کو پائیں گے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کریں گے اور رب کو اصل شکل میں پالیں گے تو اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین وہاں جا کر بھی ان کی زبان پر یہی جملہ ہوگا کہ رب کی ہم رب کی سنا اور پھر رب کا نام کس طرح ہے رب العالمین تو یہی ہے ربناللہ رب کل شئی جو ہر چیز کا رب ہے احسان کا درجہ بھی کیا ہے انت عبداللہ انت عبداللہ کہ انک ترا ہو یہ نیکی کا آلہ ترین مقام ہے کہ عبادت کے وقت دین کا کام کرتے وقت انسانوں کی خدمت کرتے وقت کوئی بھی کام کرتے وقت انسان اپنے رب کو کس طرح پائے کہ انک ترا ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دنیا میں بھی اپنی محبوب ترین ہستی کی پریزنس میں آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے نا مثلا ایک کام آپ اکیلے کر رہے ہیں اور ایک کام آپ اپنی کسی عزیز دوست کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی بھی جس سے آپ کو محبت کیا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرنے اور تنہا کرنے ہوتا ہے فرق کوئی کیا ایک سپورٹ تو ہوتی ہے لیکن فیلنگ کیا ہوتی بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے مشکل سے مشکل کام بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو دین کا کام تو ایک ہے ہی بھاری کام یہ آسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے رب کو نہیں پاتے ہیں جب آپ اپنے رب کو پاتے ہیں پھر آپ کو تنہای بھی اچھی لگتی ہے جب آپ اپنے رب کو پا لیتے ہیں تو آپ کو اس کے رستے میں دینا خرچ کرنا بھی بہت اچھا لگتے ہیں آپ کو ایک لطف پاتا ہے پھر آپ کو سجدہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پھر ہر نیکی کا کام اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اس کو پائے ہوئے ہیں پھر لوگوں کے شکویں لوگوں کی تکلیفیں لوگوں کی طرف سے آنے والی عذیتیں لوگوں کی باتیں لوگوں کی تنقید لوگوں کی خرافات ان سب چیزوں سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے اس نے رب کو پا لیا ہے اس پانے میں اتنی لذت ہے اتنا سکون ہے اتنی خوشی ہے ایک ایسی کیفیت ہے کہ کسی چیز کی پروائی نہیں دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی لیکن یہ ہو تو پھر بات ہے نا پایا ہی نہیں اسی لئے سارے غم ہیں اسی لئے سارے شکویں ہیں اسی لئے مایوسی ہے اسی لئے ڈپریشن ہے پایا ہی نہیں اس کو جب وہ ساتھ ہے تو غم کیسا فکر کیسی لا تحزن کیوں ان اللہ مانا تاریخ میں اس سے مشکل کوئی مرحلہ ہوگا کہ ایک پیغمبر کی جان خطرے میں ہے دشمن قریب پہنچ چکا ہے پاؤں نظر آ رہے ہیں خوف کا عالم کیا ہو سکتا ہے ذرا سوچئے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کچھ اور آجائے خدا نہ کرے لیکن میں اس لئے مثال دے رہی ہوں کہ شاید آپ فیل کر سکیں اس قیفیت کو اور آپ اسے چھپ رہے ہیں بچ رہے ہیں کبھی آپ نے امیجنیشن میں بھی سوچا ہوگا کہ اگر کوئی آج ہے تو میں کہاں چھپوں گی کیسے کنڈی لگاؤں گی کہاں گھسوں گی ہوتا ہے نا تو آپ چھپ رہے ہیں بچ رہے ہیں اور وہ جہاں آپ چھپے مماں تک پہنچ جاتا ہے کیا قیفیت ہوگی آپ کی ذرہ تصور ملائیں دل کا عالم کیا ہوگا کہ جب آپ کی جان کے دشمن آپ کے پاس پہنچ جائیں اور اس وقت ایسا اتمنان ہو ایک شخص تلوار تان کے کھڑا ہے بچاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون چھڑا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا اللہ یہ ہے رب کو پانا کہ اگر اس کی مدد میرے ساتھ ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور اگر اس نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تو کوئی کام آئی نہیں سکتا کوئی بچائی نہیں سکتا لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اتنے گھبرا جاتے ہیں اتنے آپ پیسے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس سے اہم ترین کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیسے کام ہوں گے کیسے آپ آگے بڑھیں گے اگر ہر چیز آپ کو گرانے اور توڑنے اور ضائع کرنے کے لیے کافی ہے چھوٹے چھوٹے یعنی ابھی آوا کا جھونکہ چلا نہیں تو آپ گر پڑے تو اللہ کے رستے میں اگر آپ نکلے ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے اور جب تک اس کو نہیں پایا اس کے رستے میں کام ہو نہیں سکتا جب تک اس کے لیے خود کو خالص نہیں کرتے پھر مومن کے لیے دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں شیطان کے وسوس بچنے کے لیے اور شیطان سے نجات پانے کے لیے ایک دعا اور ایک سجدہ وسجد وقترب قربت کا طریقہ کیا ہے سجدہ وسجد وقترب کوئی مشکل ہے وسجد وقترب لیکن ہم کتنی مشکلات میں نماز سے کام لیتے ہیں کوئی دکھ کوئی پریشانی آئے اور پھر واقعی سچے دل سے نماز پڑے ہو نہیں سکتا کہ دور نہ ہو آج نہیں کل کل نہیں پڑتے اور اگر وہ جانی رہی تو کم اس کم آپ اتمنان میں آ جائیں گے اور دوسرا سرگوشیاں رب سے کس کو کہتے ہیں سرگوشیاں دعا ینا جی رب بہو مانگے اس سے اور تیسرے صدقہ خیرات اللہ کی مدد محبت رحمت آنے سکتی جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اس کے لئے نہ خرچ کر دو رب کو پانے کے لئے جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بنے ہوئی نا ان کی قربانی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں بات بنے گی کس نے پوچھا کہ یعنی رب کو پانے کے لئے کیا کرنا ہوگا ایک تو میں نے مختصرا بتا دیا لیکن یہ ہے کہ اس میں پتے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لئے صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا یہ صرف کلاس میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا اگرچہ ان لوگوں کی محفل اور مجلس اور کمپنی بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو رب کو پائے ہوئے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب تک آپ رب کے ڈالے ہوئے امتحان میں رب کو نہیں تھامتے اس وقت تک یہ لطف نہیں پاسکتے آپ یعنی جب آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی کوئی مرضی کے خلاف کوئی چیز آتی کوئی تکلیف کی چیز آتی ہے کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے کوئی کام نہیں بن رہا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا کوئی دکھ ہے تکلیف ہے پریشانی کچھ بھی کیا کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی غم آتا ہے کیا کرتے ہیں جب چیز مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے کیا کرتے ہیں ری ایکشن رد عمل لوگوں سے پلجنا ایریٹیشن اس سے جھگڑ اس سے شکوا اس کا سہارہ اس کا سہارہ ایسے رب ملے گا جب تک عملی زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ سارے ٹیسٹ ہم پر ڈالتا کیوں ہے کیوں کیا دیکھتا ہے ٹیسٹ ڈال کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو صرف الفاظ میں لیتے ہیں حقیقی معنوں میں نہیں لیتے قدم قدم پہ امتحان ہے زندگی میں لمحے لمحے پہ آزمائش ہے وہاں ہم کھلتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں یہ موقع ہوتا ہے رب کو پا لینے کا رب کو تھام کر رب کی طرف رجوع کر کے سنجید کی کے ساتھ اپنے زندگی میں سوچی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی پریشانی ہوئی تو آپ نے لوگوں کا سہارہ لینے کی بجائے اپنے رب سے مدد مانگی کہ یا رب یہ کام سمار دے کتنی دفعہ دن میں کرتے ہیں آپ ایسا آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ کے بہن بھائیوں نے کچھ کہہ دیا آپ کے کتنی دفعہ رب سے مدد مانگتے ہیں آپ کو کام کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا کسی نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا اس نے وعدہ خلافی کر لی کتنی بے شمار چیزیں ہیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی اس وقت کرتے کیا ہیں آپ یہ ہے اصل سوال ایک طاقتور ہستی کو چھوڑ کر کمزوروں کے پاس جاتے ہیں کیسے آپ کے کام سمریں گے کمزور انسان بھی صرف اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے اصل میں جب تک اللہ سے خالص تعلق نہیں ہوگا ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہرگز مضبوط نہیں ہو سکتے اور جب تک مضبوط نہیں ہو سکتے اس وقت تک مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے ارادے کی مضبوطی بھی نہیں آتی میں اکثر سوچتی ہوں کہ فلانا کام کیسے ہو فلانا کام کیسے ہو آج میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی اس نے میری زنی علچن کو دور کر دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکن اندی من خیر فلن ادخیرہو عنکم ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغن یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ وما اعتی احد اطاء خیرن و اوسع من السبر آپ نے فرمایا کہ کوئی خیر بھلائی کی بات ایسی نہیں کہ جو میں تم سے چھپا کے زخیرہ کرلوں کہ اپنے پاس ہی رکھوں اور تمہیں نہ دوں کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں ما یکن اندی من خیرن کوئی بھی خیر نہیں ایسی جو میرے پاس ہو اور میں تم کو نہ دوں اور اپنی پاس رہنے دوں تو ان خیر اور بھلائیوں میں سے جو بات میں تم کو بتانے والوں وہ کیا ہے کہ جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا جو استغناب برتے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اور صبر سے بڑھ کر اور وسیطر تو کوئی عطا ہے ہی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو اب ان تینوں چیزوں میں جو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کے لئے آسانی کر دے گا جو غنی ہونا چاہے گا بے پرواہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو کر دے گا اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا تو اس میں کس پر ڈالا گیا پھر سب کچھ بندے پر ڈالا گیا ہے کرنا چاہو گے تو مل جائے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُو حَزِّ نَزِيمِ تو صاحبِ قسمت ہونے کے لیے صبروں کی قیفیتیں اختیار کرنی ہوگی اور صبر کیسے آتا ہے مَا يَتَصَبَّرِ يُصَبِّ رُحُ اللَّهِ جو صبر کرنا چاہے گا اس کو صبر ملے گا اور جو صبر کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو صبر نہیں ملے گا جو صبر کا ارادہ کرے گا نیت کرے گا کہ مجھے کرنا ہے روکے گا جو اپنے آپ کو اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا اور صبر سے بڑھ کر تو بڑی نعمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو آپ دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں ایک صبر ہے اور ایک بے صبری صبر کیسے صبر کے ساتھ مشکلات کا حل کیسے وَسْتَحِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ کیسے صبر کے ساتھ کیسے انتظار کرو انتظار کرو سپیس دو محلت دو ذرا رک جاؤ ٹھہر جاؤ کیوں جلدی کرتے ہو ہماری سب سے بڑی مشکل جلد بازی اصل مشکل یہ ہے کہ ہم سب قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں دین کی خدمت بھی شروع کر دیتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اخلاق ہمارے اندر آ گیا ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے جو کانا خلقہ القرآن تھا وہ نہیں نظر آتا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ربن اللہ کہتو تو ہیں لیکن پایا نہیں کہاں سے پتا چلتا ہے خوشی اور غم کے مواقع نعمت کے ملنے اور چھننے پر ہمارے رویے ہمارے معاملات اور ہماری بے سبری اور ہمارا دین پر استقامت کا اختیار نہ کرنا ہمارے اپنے گھروں میں یا خاندان میں تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوتے ہم اپنے عوقات کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں پھر ہم اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کامیابی کے رستے پہ جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمیں احساس تک بھی نہ ہو اور یہاں بھی تو کہتا ہے نا ادفع باللہ تیہی احسن فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمٌ یہ اتنا ایک افیکٹیو فارمولا ہمارے لئے کیوں افیکٹیو نہیں ہے ہمارے لئے کیوں فائدہ مند نہیں ہے ہمارے ذریعے دین کو وسط کیوں نہیں مل رہی ہمارے ذریعے انسانیت کا بھلا کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے یہاں سوال کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ سے مدد مانگے فوراں صلات حاجت بھی پڑھی جائے مگر جذبات انسان پر غالب ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان حقیقتاً اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا جذبات سے مغلوب ہونے سے مریوراد ہے رونا غصہ وغیرہ دیکھیں کہ رونے کی کیفیت یا غصے یہ سب ہماری انسانی کیفیت ہیں لیکن کوئی بھی چیز اپنے حد کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن کسی بھی چیز یا کیفیت کا ہمارے اوپر اس طرح غالب آ جانا کہ اس سے ہمارے معاملات بگڑنے لگیں ہم اپنے اصل سے ہٹنے لگیں ہم اپنا رستہ چھوڑنے لگیں یا پھر یہ کہ ہم انسانوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے لگیں تو یہ ناپسندیدہ ہے یعنی رب کو پانے کا مطلب کیا ہے مثلا کوئی کیفیت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو بہت کسی نے ہٹ کیا اور آپ کو بہت رونا آ رہا تو یہ تو نہیں کہا جا گا کہ آپ روئے نہیں لیکن یہ رونا ایسا رونا نہ ہو کہ جس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے فرائض ہیں یا جو آپ کے کام ہیں وہ متاثر ہو جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑا غم کس پہ آیا تھا جو ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ایک طرح سے واقعی متاثر تھے لیکن کیا ان کے کارِ نبوت پر کوئی اثر پڑا نبی صلی اللہ علیہ السلام سے بڑھ کے تکلیفیں کس پر آئیں تھی لیکن کیا آپ کی ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری پر کوئی اثر پڑا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی غیر معمولی کیفیت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے لگتے ہیں ہاتھ پونٹ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مایوسی کی کیفیت تاری ہونے لگتی جذباتیت سے کام لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مومن کا دل تو ہمیشہ غمگین ہوتا ہی ہے اس دنیا میں رہ کے مومن خوش کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی اونچی چیز کو پا لے اس کا ان چیزوں پر دل لگے گا اس کا دنیا کی رونکوں میں دل لگے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے ٹیسٹ کی ہوئی نہیں سکتی کوئی چیز اس کی پسند کی ہوئی نہیں سکتی دنیا میں پھر کیونکہ اس کی پسند اور اس کے ٹیسٹ تو بہت بدل چکا ہے وہ تو بہت آلہ چیزوں کا خریدار بن چکا ہے وہ ان رونکوں میں گم ہوئی نہیں سکتا وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر اس طرح خوبی نہیں سکتا اس طرح انجوائے کریں نہیں سکتا وہ رہتا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کا دل نہیں ڈوبتا اس میں جیسے وہ کشتی پانی کے اوپر تہرے پانی کے اندر ہے لیکن ڈوبی بینے ڈوبے تو گئی تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں رہتا ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو ناکارہ نہیں بناتی تو اسی طرح جیسے غصہ ہے غصہ اپنی جگہ ہے غصہ آئے گا مجھدی کے خلاف چیزوں کی تو غصہ کیسے نہیں آئے گا لیکن غصے میں بد اخلاقی کی حدوں کو جا چھونا اور غصے میں اس طرح آپے سے باہر ہونا کہ انسان امان اللہ کی حدود پار کرنے لگے یا انسانوں کے حق دینے سے انکار کر دے تو یہ غیر حقی مانا چیزیں امان اتنی وزنی چیز ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے استقامت آتی سٹیبلٹی آتی اعتدال آتا ہے یہ جو بات ہے نا موڈ سونگز وہ کیا چیز ہوتی ہے موڈ سونگز مومن کو تو کسی موڈ سونگ کا نہیں پتا ہوتا کیا رب کو پانا مستقل خوف کی کیفیت ہے ہرگز نہیں مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے غم میں بھی ٹھہراؤ خوشی میں بھی ٹھہراؤ کسی سے ناراضگی میں بھی ٹھہراؤ کسی سے محبت میں بھی ٹھہراؤ ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ رب کو اگر ہم پہلے لفظ کا پتا چلے یہ رب کیا ہے تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعرف کینے الفاظ میں کروایا تھا قرآن پاک میں آتا نا اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُبُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کون ہے رب الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مُرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور اسم مرز روحانی جسمانی سباتي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَتْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ ربِّ هَبْلِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينِ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينِ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينِ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ بَالْغَابُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَسِمُونَ تَلَّاهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَدَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَعْفِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یہ ہے پوری کیفیتی پورے ڈائلاغ جو ہے وہ رب کی پہچان اور رب کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے پھر احساسات اور جو رب کے علاوہ غیر رب پر توقل کرتے ہیں پھر ان کی کیفیات اور ان کا انجام سورت شعرہ ہے آیت نمبر سیونٹی فائیو سے اصل بات یہ ہے کہ رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہر نفع اور نقصان سمجھتے ہیں جس پر اپنی ساری توقعات اور تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں ہر مشکل میں اور ہر غم میں جس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور پھر اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهْدِينِ اسی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں يُتِعِمُنِي وَيَسْقِينِ یہی فکر ہے نا ہماری اِذَا مَرِدُّ فَهُوَيَشْبِينِ تو اپنی ساری حاجات ساری تمنائیں ساری توقعات سب کچھ اسی کے ساتھ مشکل لیے کہ ہم سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ کافر اور وہ معلوم نہیں کہا 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 کے لوگ اور وہ لیکن ہم نے اپنے دل کے خانوں میں جس جس چیز کو بٹھایا ہوا ہے کسی کو رزق کا مالک سمجھتے ہیں کسی کو صحت کا مالک سمجھتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ رب کو پانے کے لیے رب بحبلی حکمم اَلْحَقْنِ بِالسَّالِحِنِ پورا ایک کانسپ کلیر ہو جاتا ہے اگر ان آیتوں پہ آپ غور کر لیں اصل میں یہ سب چیزیں ہیں یہ یقین توقل اور رب پر اعتماد اور بھروسے اور ان سب کے خلاصے ایمان سے مطالق جو غیب سے تعلق رکھتا ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک کتاب کی شکل میں میں آپ کو دے دوں گی کہ یہ آپ رب پہ یقین اور معرفت لے لیں مجھ سے اور اس کو استعمال کریں اس نسخے کو یہ اپنی ذات سے باہر نکل کر یعنی اپنے آپ کو آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا جن چیزوں پہ آپ نے بھروسے کی ہوئے ہیں سکونڈ ڈھونڈتے ہیں ان سب کو توڑنا پڑے گا ان سے نکل کر پھر واقعی ایمان لانے کی کیفیت جب تک نہ ہو اس کے لئے کوئی لگا بندہ فارمول آپ کو نہیں دیا جا سکتا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کچھ بھی جو بیتے خود پر اسے رب کے ساتھ شیئر کرنا رب سے ہی مدد مانگنی ہے تغفیروکا و نتوگو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ